موسیقی 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 کی قیادت میں تاریخ ساز کشمیر ریلی میں وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی گاید حزب اخلاف چودری لتیف اکبر سابق وزرائے آزم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان سردار عطیق احمد خان سردار محمد جاکوب صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ آس خان سدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودری محمد یاسین سابق امیر جماعتی اسلامی عبدالرشید ترابی سدر آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس مرزا محمد شفیق جرال سدر جمہو کشمیر پیپلز پارٹی سردار حسن ابراہیم سدر جمعیت علماء اسلام جمہو کشمیر مولانا امتیاز صدیقی سدر لیبریشن لیگ خواجہ منظور قادر اور ہڑیت کانفرنس کے راہنما مشتاقل اسلام نے شرگت گی وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ کشمیر ایک وحدت ہے کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے اور یہ فیصلہ ہمارے اسلام کی قربانیوں کی بنیاد پر ہوگا کشمیر کی تقسیم ممکن نہیں اور نہ ہی اس بارے میں کوئی سوڑ سکتا ہے آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کے ذریعے تمام دارل حکومت مزفراباد میں کشمیر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ عمران خان کشمیریوں کی توانہ آواز ہیں جنہوں نے ہر بینلقوامی فورم پر بھرپور انداز میں کشمیریوں کی نمائندگی کی ہے تحریکی آزادی کے نقطے پر ساری قیادت اور کشمیری قوم ایک ہے آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کے پلیٹ فورم سے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا تک لے کر جائیں گے دارل حکومت مزفراباد میں صدر ریاست بیرشتر سلطان محمود چودی کی قیادت میں تاریخ ساز کشمیر ریلی سے تمام قائدین نے کتاب کیا تمام قائدین نے مزفراباد میں کامیاب ریلی پر صدر ریاست بیرشتر سلطان محمود چودی کو مبارک بات دی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ ہم مستقبل میں بھی صدر ریاست بیرشتر سلطان محمود چودی کی قیادت میں کشمیر ایشو کو جاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے تمام قائدین کا کہنا تھا کہ صدر ریاست مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے کے لیے جب بھی کال دیں گے ہم اس میں بھرپور شرکت کریں گے وزیر تعلیم دیوان علی خان جکتائی نے کہا ہے کہ وزارت کا منصم سبھالنے کے بعد پسماندہ علاقوں کے بچوں کو زیورے تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے سکولوں میں حاضری کوئی یقینی بنایا دور افتادہ علاقوں میں ٹھیکہ سسٹم کی وجہ سے تدریسی نظام تاکل کا شکار تھا اپنے ہلکہ انتخاب کے دورے کے دوران تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسی کروڑ روپے کی لاغل سے سڑک کے ذریعے یونین کانسل لمنیا کو یونین کانسل چکھاما سے ملا رہے ہیں میں رومیوں کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا وزیر برائی طوانائیو عابی وسائل چودری عرشد حسین نے دربان علیہ کھڑی شریف رحمت اللہ علیہ پر حاضری دی اس موقع پر ارس مبارکی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لیا وزیر برائی طوانائیو عابی وسائل نے زلی انتظامیوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ارس مبارکی انتظام و انسرام میں کوئی کو تاہی نہ بردی جائے اور زائرین کو مکمل سہولیات فرہم کی جائیں لنگر کا وسیع انتظام کیا جائے اور دور ذرا سے آنے والے زائرین کو ہر ممکنہ سہولیات کی فرہمی کو یقینی بنایا جائے میکمہ برکیات ارس مبارکی موقع پر بزلی کی بلہ تاعت الفرہمی کو یقینی بنائے وزیر سہر ڈاکٹر نیسار انسر ادالی نے کہا ہے کہ پونچ میڈیکل کالج کی بیلڈنگ کے لیے پی سی ون منظور ہو گیا ہے اور بیلڈنگ کے لیے تین عرب روپے مختص کر دیے گئے ہیں پونچ میڈیکل کالج کو اپگریڈ کریں گے تاکہ پونچ میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس نیشنل انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس کا مقابلہ کر سکیں پونچ میڈیکل کالج میں وائٹ کور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سہت نے کہا کہ تمام ڈی ایچوز کو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار کیا جائے انتظامیہ ڈی ایچوز اور میکمہ خوراکی آفیشلز کے ساتھ مل کر بہتری کی جانب جا رہے ہیں وزیر زراد سردار میر اکمر خان کا میکمہ لائف سٹوک اور ڈیری ڈیولمنٹ راڈو کا اچانک دورہ ملازمین کی حاضری چیک کی جانوروں کی خوراک اور پیداوار کی حوالے سے مکمل تفصیلات کا جائزہ لیا وزیر زراد نے لڈی آر سی کے تمام آفیشلز کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تمام ملازمین اپنا کام دیانت داری سے کریں لائف سٹوک سیکٹر کی ترقی کے لیے اور آزاد کشمیر میں گوش دودھ انڈوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاریہ منصوبوں کو شفاف انداز میں پورا کیا جائے جانوروں کی صحت اور تمام ویٹرنری مراکس پر ٹارگٹ ایریاز میں امور کو ایسن طریقے سے انجام دیا جائے